اسلام علیکم میں ہوں سائمہ عساق عالمی عدب سے آج جو افثانہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ تحریر کیا ہے مارتی لارنینے جن کا تعلق فن لینڈ سے ہے اور افثانے کا ترجمہ کیا ہے سلیم صدیقین ہے افثانے کا عنوان ہے سودے میں کفن میسیس کوپر ایک امریکی خاتون ہے جن کی عمر کا اندازہ مشکل سے کیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ وہ اکتالیس سال سے کاروباری پیشے سے منسلک ہیں اس لیے ان کی عمر بھی کم از کم چالیس سال سے تو بہرحال زیادہ ہی ہوگی وہ کاسمیٹک کا کاروبار کرتی ہیں اور ان کی ایک فیکٹری کے علاوہ ایک درجن کے قریب کاسمیٹک کی ہی دکانے ہیں دو ہفتے پہلے کی بات ہے کہ یہ میسیس کوپر سینڈریز گن شاپ میں داخل ہوئیں اور وہاں کے سیلزمن سے مخاطب ہوئیں مجھے کچھ ریوالور دکھائیں آپ کو ایک ریوالور خریدنا ہے اس نے بڑی گرم جوشی سے پوچھا ہاں ایک خریدنا ہے ایسا ریوالور ہو جو میرے پرس میں آ جائے میسیس کوپر کی آواز میں کچھ ترشیسی شامل تھی جس کو سٹور کے مالک مسٹر سینڈریز نے بھی اپنے آفیس میں بیٹھے ہوئے محسوس کیا وہ اس وقت اپنی کرسی میں دراز اونگ رہے تھے اور یہ آواز سن کر ہڑ بڑا کر اٹھے اور فورن کاؤنٹر پر آ گئے انہوں نے جب کہاک کو دیکھا تو حیرانی میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ان کی موں سے بے اختیار نکلا زہے نصیب میرے سامنے تو میسیس کوپر کھڑی ہیں مجھے تو آپ کو پہچاننے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے ہر سال کے خاتمے پر آپ تو جوان سے جوان تر ہوتی جا رہی ہیں فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مجھے ایک ریوالور درکار ہے چنانچہ میسٹر سینڈرس نے کئی ریوالور میسیس کوپر کو دکھائے اور مسکراتے مسکراتے ایک ریوالور بیس راؤنڈز کے ساتھ ان محترمہ کو فروخت کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے لیکن دوسرے ہی دن میسیس کوپر پھر میسٹر سینڈرس کے سٹور میں آدھم کی اب کے رات و رات ان کے بالوں کا رنگ ہلکے سنہری سے بھڑکیلے سرخ رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا اور ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی تھی وہ دکان کے سیلزمن کو یک سر نظر انداز کرتی ہوئی سیدھے آفس کی طرف تیزی سے بڑھیں اور ایک دن پہلے خریدے ہوئے ریوالور کو اپنے پرس سے نکال کر حیران و پریشان سٹور کے مالک سے بولیں کیا مجھے میری رقم واپس مل سکتی ہے؟ کیوں؟ کیا اس ریوالور میں کوئی نقص ہے؟ مجھے اس کو ٹیسٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا لیکن اب مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ میرے شور ایک کار کی ٹکر کے نتیجے میں کل رات ہی ہلاک ہو گئے ہیں اوہ یہ سن کر تو مجھے بہت افسوس ہوا مہربانی کر کے میری طرف سے دلی تازیت قبول فرمائے تازیت وازیت کیسی؟ آپ کو تو مجھے مبارک بات دینی چاہیے کیونکہ اب میں دوبارہ شادی کر سکتی ہوں یہ لیجے اپنی ریوالور گن اور میری رقم مجھے واپس کر دیں مسٹر سینڈرس کا چہرہ یہ سن کر اتر گیا انہوں نے میسیس کوپر کو اپنی تجارت میں مالی بہران کی داستان سنانی شروع کر دی اور مغموم آباز میں بتایا کہ پچھلے سال انہوں نے ایک دیوالیا ہو جانے والے ہتھیار فروش سے چھ ہزار اس قسم کے ریوالور خریدے تھے اور حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اپنا کل سرمایہ سودے میں لگا دیا تھا اور یہ سب اب پچھوارے میں ان کے سٹور میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان ہتھیاروں کا فیشن اب بدل چکا ہے اور ان کو افوالدین اپنے بیٹوں کے ہی سپرد کر رہے ہیں اور ان کے بدلے خود انہوں نے سب مشین گنے سنبھال لی ہیں اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو بڑی منافع کمانے والی فیکٹریوں کے مالک لپسٹک شیڈز والے ہینڈ گرنیڈ تیار کر رہے ہیں جو ان خواتین کے ہینڈ بیگز میں سما سکتے ہیں اپنی اس بپتہ سنانے کے بعد مسٹر سینڈرس نے ان الفاظ میں میسیس کوپر سے التجا کی میسیس کوپر آپ اپنی رقم واپس نہ مانگیں کیونکہ میں ویسے ہی دیوالیا ہونے جا رہا ہوں اس وقت تجارت میں سخت مقابلہ ہے جس میں میرا زندہ رہنا مشکل ہو رہا ہے ہاں آپ کی بات درست ہے کہ آج کل مقابلہ بہت سخت ہے میسیس کوپر نے تسلیم کیا خود مجھے اپنی مسنوات فروخت کرنے میں روز بروز مشکلات پیش آ رہی ہیں حالانکہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ میری یہ مسنوات پوری دنیا میں سب سے عالی درجے کی مانی جاتی ہیں یہ تو مجھے آپ کے چہرے سے ہی اندازہ ہوتا ہے لیکن آپ کی مسنوات کا ذکر آ گیا ہے تو میرے ریوالور بھی کچھ کم میار کی نہیں ہے کیا آپ نے اشتہار بازی کو بھی آزمایا ہے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے میں نے قیمتوں میں کمی کی میں نے قسطوں پر دینے کا منصوبہ شروع کیا لیکن کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا دراصل مقابلہ ہی میرے چاروں طرف اس قدر ہے مسٹر سینڈرس کی کاروباری زبون حالی کا حال سن کر میسیس کوپر کا دل پسیج گیا انہوں نے نہ صرف ریوالور واپس کرنے کا ارادہ بدل دیا بلکہ یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ ان ہتیار فروش کی کچھ نہ کچھ مدد ضرور کر دیں گی چنانچہ انہوں نے ان کو اپنے مفت مشورے سے نوازنا شروع کیا یہ کہہ کر مسٹر سینڈرس آپ اپنے کہاکوں کے لیے ہتیاروں کے ساتھ مفت تحائف دینے کا بھی اعلان کریں مگر میرے پاس ان توفوں کے لیے رقم ہی نہیں لیکن ابھی آپ نے خود بتایا کہ آپ کے سٹاک روم میں چھ ہزار ریوالور کے شکر میں ہتیار موجود ہیں اگر آپ میرے مشورے پر عمل کریں تو ان کو صرف ایک ہفتے کے اندر فروخت کر سکتے ہیں اور مشورہ یہ ہے کہ ان کی موجودہ قیمت میں فی ہتیار پانچ ڈالرز بڑھا دیں اور ہر خریدار کو ہر ہتیار کے ساتھ ایک ڈالر کا تحفہ دینے کا بھی اعلان کر دیں لوگوں کی نفسیات ہے کہ اگر انہیں مفت کی کوئی چیز ساتھ ملے تو وہ زیادہ قیمت کی چیز بھی خریدنے پر تیار ہو جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر راضی ہو جائیں تو میں آپ کے اس منصوبے میں حصے دار بن سکتی ہوں چنانچہ مسٹر سینڈرس نے تفصیل سن کر ان کے منصوبے پر اتفاق کر لیا اور دوسرے دن مقامی اغبارات میں قد داور اشتہار اس مضمون کا شائع ہوا ہر خاتون کے پرس میں ایک گن جو خواتین سینڈرس گن شاپ کی گنیں خریدیں گی ان کو دنیا کی بہترین گالوں کی سرخی کے دو بڑے جار ہر ہتیار کے ساتھ مفت پیش کیے جائیں گے موزز خواتین آپ کو ملک کے آئین کے تحت اپنے ساتھ ہتیار رکھنے کی اجازت ہے اس لیے شوٹ ہونے سے پہلے کیوں نہ شوٹ کر دیں ایک ریولور گن خریدیں اور مفتحفے کی بدولت جوان بھی رہیں پھر دو دن بعد تمام اغبارات کے پورے ایک صفحے پر یہ اشتہار نمدار ہوا کوپر اینڈ کمپنی دنیا کی سب سے عالی ترین فیشل کریم اور گالوں کی سرخی بنانے میں شہرت رکھتی ہے اور کوپر کا ادارہ ہر مزاج اور پسند کی کاسمیٹکس اشیاء بناتا ہے وہ اپنی پروموشن اسکیم کے تحت پیش کرتا ہے کہ جو معزز کا حق دنیا کے دس بہترین کاسمیٹک چار خریدے گا اس کو ایک ننہ منہ ریولور مفت میں پیش کیا جائے گا جو لیڈیز ہینڈز بیگ میں بہ آسانی رکھا جا سکتا ہے آئیے اور کوپر کاسمیٹکس سے اپنی نوجوانی اور سینڈرز کے ہتھیاروں سے اپنی زندگی کی حفاظت کیجے ان اشتہاروں کی اشارت کی تین دن بعد مسٹر سینڈرز کو تین سیلز گلز اور ایک سیلزمین کو اضافی طور پر بھرتی کرنا پڑا تاکہ وہ ان کے سٹور پر دھاوہ بولنے والے کہاکوں کی لائنوں کو کنٹرول کر سکیں انہوں نے میسیس کوپر سے رابطہ کرنے کی بڑی کوشش کی تاکہ وہ ان کے پناہے ہوئے منصوبے کی زبردست کامیابی پر ان کا شکریہ آدھا کر سکیں لیکن وہ خاتون اپنے نئے ہنیمون پر ہوائی نکل چکی تھی اب ہوا یہ کہ ٹاؤن میں انتہائی کامیاب منصوبے نے زبردست ہلچل مچا دی اور حال یہ ہو گیا کہ سبھی تیار کرندگان نے اپنی مسنوعات کو اپنی اصلی قیمت پر فروخت کرتے وقت ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مفت تحفہ بھی دینا شروع کر دیا اس کے نتیجے میں ان مسنوعات کی قیمتیں تو مسلسل منی اسکرٹس کے کناروں کی طرح اونچی ہوتی جا رہی تھی لیکن مفت تحفہ ملنے کی خوشی میں گہاکو کو اس بات کا رتی بھر بھی احساس نہ تھا اسی دوران ایک آئل پیٹرولیم کمپنی کا یہ اشتہار آیا صرف ایک کشحال ملک ہی میں ایک بیش قیمت تحفہ دیا جا سکتا ہے جو ہم اب اپنے معزز گہاکو کو دے رہے ہیں یعنی مفت میں دو ٹیماتر کے جوس کی بوتلیں دس گیلن پیٹرول کے ساتھ اسی طرح ایک ٹیماتر جوس بنانے والی فرم نے اعلان کیا کہ اس کے جوس کی بیس بوتلیں خریدنے والا ان کی جانب سے ایک گیلن پیٹرول کا اغدار ہو جائے گا ایک بائسیکل ڈیلر کی پیشکش تھی کہ اس کی ہر بائسیکل کی خریداری پر ڈیٹرجنٹ کے بیس پیکٹ مفت میں دیے جائیں گے ایک کفایت شیعر بیوہ نے اس سلسلے میں چھے بائسیکل خرید لیں تاکہ اس کو ایک سو بیس ڈیٹرجنٹ کے پیکٹس مفت میں مل سکیں خریداروں سے حد درجہ ہمدردی اور پیار رکھنے والے اداروں کا یوں دائرہ وسی سے وسی تر ہوتا چلا گیا مثلا کئی کار کمپنیوں نے اس اسکیم کو اپناتے ہوئے کاروں کے قیمتیں بڑھا دیں اور ان کے ساتھ مفت چوینگمیں رولر سکیٹرز خوشبودار ٹوائلٹ پیپرز یا نارنگیاں دینے لگے ان تمام مفت کے تحفوں کے لالچ میں بہت سے لوگوں نے قسطوں پر مہنگی کاریں خرید لیں اور بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ان کے قیمتوں کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کو گھر بارگی ہر چیز کو رہن رکھنا پڑے گا لیکن ایک آٹو موبیل منفیکچرنگ فرم نے تو اپنی پرموشن اسکیم میں سب کو ہی میلوں پیچھے چھوڑ دیا اس کے شہ سرخی میں یہ اشتہار تھا اس صدی کی سب سے دل مولینے والی اور حسین پیشکش جدید ترین موڈل دو سال کی ادائیگی پر صرف قصبے کے سب سے خوشزوق معزز کہکو کی پسند اور اتمنان کے لیے ر ای ایکس سکس زیرو تری ہر کار کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی مفت اس اشتہار نے غیر معمولی طور پر شدید رد عمل پیدا کیا چنانچہ ایک آٹو موبیل کنگ کی جواب میں یہ اشتہار آیا میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں جو شخص اس کو قبول کرنے کو تیار ہے اس کو میری طرف سے تین لگجری کاریں بیس اضافی پہیوں کے ساتھ مفت نظر کی جائیں گی قصہ مختصر مسٹر سینڈرز اب سکون سے اپنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ان اشتہاروں کا دلچسپی سے مطالعہ کرتے رہتے ہیں ان اشتہاروں سے اخبارات کے صفے کے صفے بھرے رہتے ہیں بچوں کی گاڑیوں سے لے کر کفن دفن کے سامان تک کے اشتہارات وہ دل ہی دل میں اپنے محسن میسس کوپر کو دعائیں دیتے رہتے ہیں جو ہوائی میں ہنیمون منا رہی ہیں مسٹر سینڈرز بھی اب اپنے آپ کو ایک بہت عظیم اور مخیر انسان سمجھنے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے قصبے کی عورتوں کو چھ ہزار ریولوروں کی فروغ قیمت میں اضافہ کر کے ہی سہی کے ساتھ ان کی جوانی کو صدا بہار رکھنے کے لیے دنیا کی آلہ ترین گالوں کی سرخی کے پارہ ہزار چار مفت میں دیئے ہیں